اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کے لیے کتنی تعقید کی ہے اور اس کو کتنی اہمیت دی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالدِينَ اے میرے بندوں اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور یہی سب نہیں بلکہ تمام مذاہب کے اندر والدین کے مقام اور مرتبے کو اونچا رکھا گیا ہر مذاہب کے اندر والدین کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بن اسرائیل کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِتَاقَ بَنِ اسرائِيلَ لَا تَعْبُدُنَا إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور ہم نے بن اسرائیل سے یہ اہد و پیمان لیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کروگے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کروگے والدین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنے اور ان کی خدمت کرنے کی تاقید کی ہے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کروگے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کروگے اسی طرح ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول بتلائیے ایو ناس احق و بحسن صحابتی کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں دوبارہ سوال کیا کہا تمہاری ماں صحبارہ سوال کیا کہا تمہاری ماں چوتھی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجہ کو تین مرتبہ ذکر کیا ہے اور باپ کے درجہ کو ایک مرتبہ ذکر کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین میں ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے اس کا مقام اور مرتبہ باپ سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی خدمت زیادہ کی جائے گی اور یہ طریقے سے باپ کی خدمت کم کی جائے گی نہیں دونوں کی خدمت دونوں کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آیا جائے گا اور دونوں کو اہمیت دی جائے گی یہاں صرف بطلانہ مقصود یہ ہے کہ اے میرے بندے ماں کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ماں یہ ہوئے فرتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو موچا بتلایا ہے اس کو تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہم نے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرنے کی وسیعت کی ہے اس کی ماں اس کو پریشانی کی اوپر پریشانی برداشت کرتے ہوئے لیے فرتی ہے اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال کے اندر ہے تو والدین کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس مقام اور مرتبے کو اس اہمیت کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کی خدمت کرنی کی ضرورت ہے